السلام علیکم ڈیر ویورز سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے موشنل ایم ایپ لاسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا انڈیوزٹ ایم ایپ کے بارے میں اور انڈیوزٹ ایم ایپ کے لئے ہم نے ریلیشن ڈیرائیو کیا تھا سٹوڈنٹس لاسٹ لیکچر کا تھوڑا بہت ریویو لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے ٹاپک موشنل ایم ایپ کے طرف آتے ہیں لاسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب ہم ایک کائل کے اکراس میگنیٹک فلکس چینج کرتے ہیں تو اس کائل میں جو ہے ایم ایپ انڈیوزٹ ہو جاتا ہے اب سٹوڈنٹس یہ میگنیٹک فلکس جو ہے یہ ہم کس طرح چینج کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے دو کنڈیشنز لیتے ہیں فہلا کنڈیشن یہ تھا کہ ہم مو کر رہے تھے میگنیٹ ٹوارز دکائل جو ہے ہم اس کو مو کر رہے تھے کائل کی طرف یا ہم اس کو مو کر رہے تھے away from the kائل اور دوسرا کنڈیشن ہمارے فاس تا ہم کائل کو مو کر رہے تھے ٹوارز دکائل اور away from the میگنیٹ تو ان دونوں کیسز میں جو ہے اس کائل کے اکراس یہ فلکس جو ہے یہ چینج ہو رہے تھے اور ان چینجز آف فلکس کی وجہ سے ہمارے پاس اس کائل میں ای 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 ا ہوتا ہے ایم ایپ کیوں انڈیوز ہوتا ہے جب ہم اس کنڈکٹر کو سپوز یہ ہمارے پاس ایک کنڈکٹر ہے اور یہ ہمارے پاس مگنیٹک لائنز آف فورس ہے جب ہم اس کنڈکٹر کو اس طرح مو کریں گے تو یا پی اس کنڈکٹر کے اکراس جو ہے یہ مگنیٹک فلکس چینج ہو جائیں گے اور جب مگنیٹک فلکس چینج ہوتے ہیں اکراس اکنڈکٹر تو اس کنڈکٹر میں جو ہے ایم ایپ پروڈیوز ہو جاتا ہے تو سٹوڈینٹس یہاں پہ ایم 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 جب پروڈیوز ہو جائے دیو ٹو موشن آف اکنڈکٹر تو اس قسم کی ایم 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 کو ہم کہتے ہیں موشنل ایم 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 تو سٹوڈینٹس ہمارے پاس موشنل ایم 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 کا ڈیفنیشن آ جائے گا The MF induced in a conductor, due to its motion across a magnetic field. The MF is called Motional MF. جب ہم ایک conductor کو مو کرتے ہیں ایک magnetic field کے اکراس تو اس conductor میں EMF induced ہو جاتا ہے اور اس قسم کے EMF کو ہم کہتے ہیں Motional EMF. دیر سٹوڈینٹس یہاں پہ ہمارے پاس میں نے ایک example لیا ہوا ہے یہاں پہ میں نے یہ کراس سے جو شو کیا ہوا ہے یہ ہمارے پاس ہے magnetic field. دیر سٹوڈینٹس یہ کراس جو ہے یہ ہمیں شو کرتا ہے magnetic field lines are towards the page. ایک ہمارے پاس ہوتا ہے ڈاٹ اور ایک ہوتا ہے کراس. ڈاٹ کا مطلب یہ ہے کہ magnetic field جو ہے اس کا direction away from the page ہے. It means کہ اس سائٹ پہ ہمارے پاس نارت پول ہے اس سائٹ پہ ہمارے پاس ساؤت پول ہے تو ہمارے پاس جو magnetic lines are towards the page ہے یہ ہمیشہ کے لئے نارت سے ہوتے ہیں towards the south. تو ڈاٹ ہمیں شو کرتا ہے یا ہمارے پاس یہ سرکل جو ہے یہ ہمیں شو کرتا ہے کہ magnetic field کا جو direction ہے وہ out of the page ہے. جبکہ دوسرا ہمارے پاس یہاں پہ یہ کراس جو ہے اس کا مطلب ہے کہ magnetic field کا جو direction ہے وہ towards the page ہے. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہاں پہ ہمارے پاس نارت پول ہے اور اس فیچ کے اس سائٹ پہ south پول ہے تو magnetic lines are towards جو ہے from north to south ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس ہو گیا magnetic field کا direction. اب سٹوڈینٹس یہاں پہ ہم نے یہ ایک ریکٹنگولر کائل لیا ہوا ہے یہ ہمارے پاس ایک کائل ہے اس کو میں نام دیتا ہوں A B C D یہ ہمارے پاس ایک ریکٹنگولر کائل ہے جبکہ یہاں پہ یہ لنٹ جو ہے یہ مویبل ہے اس کو ہم مو کر سکتے ہیں اس سکائل کی اوپر یہ پارٹ جو ہے یہ لنٹ جو ہے اس کو ہم مو کر سکتے ہیں یا اس direction میں مو کر سکتے ہیں یا اس direction میں مو کر سکتے ہیں ہم consider کرتے ہیں کہ اس سکائل کو ہم مو کرتے ہیں in this direction with velocity way یہاں پہ یہ اس کا لنٹ ہے اور ہم اس کو مو کر رہے ہیں in this direction with velocity way تو دیئر سٹوڈینٹس جب ہم اس کو مو کریں گے تو یہ magnetic field جو ہے یہ magnetic flux جو ہے اس کے اکراس چینج ہو جائیں گے اور اس وجہ سے یہاں پہ اس قائل میں induced EMF جو ہے وہ produce ہو جائے گا اب دیئر سٹوڈینٹس اس induced EMF کا direction کیا ہوگا اور اس induced EMF کا magnitude کیا ہوگا تو سٹوڈینٹس ہم نے پڑھا ہے پیراڈے law of electromagnetic induction پیراڈے law of electromagnetic induction کیا ہے پیراڈے law of electromagnetic induction ہے کہ جو EMF ہماری پاس produce ہوتا ہے یہ directly proportion ہوتا ہے and to change in magnetic flux the rate of change of magnetic flux تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس آ جائے گا rate of change of magnetic flux فی یہاں پہ proportionality sign کو ہم ہٹا دیتے ہیں تو یہاں پہ E is equal to N dil flux divided by delta T آ جائے گا یہاں پہ یہ N جو ہے یہ ہمارے پاس ہے number of turns اس case میں اگر آپ دیکھیں یہاں پہ turn ہمارے پاس صرف ایک ہی ہے تو اس N کے جگہ ہم one put کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس آ جائے گا E is equal to dil flux divided by delta T اب سٹوڈینٹس یہاں پہ یہ flux جو ہے یہ ہمارے پاس equal ہوتا ہے magnetic field dot vector area یا ہم کہہ سکتے ہیں the dot product of magnetic field and vector area یہ ہمارے پاس plugs ہوتا ہے تو اس کی جگہ ہم لکھ سکتے ہیں E is equal to E is equal to delta plugs کی جگہ لکھ لیں B dot A divided by delta T اب سٹوڈینٹس یہاں پہ B dot A dot کو ہٹانے کے لئے ہم لکھ دیتے cos theta تو یہاں پہ آ جائے گا E is equal to delta B A cos of theta divided by delta T اب سٹوڈینٹس یہاں پہ یہ theta ہمارے پاس کیا ہے یہ ایکچولی ہمارے پاس angle ہے between magnetic field and vector area تو یہاں پہ magnetic field کا direction ہمارے پاس towards the page ہے جبکہ vector area vector area کا جو direction ہوتا ہے وہ perpendicular to the surface ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس اس rectangular coil کا surface ہے تو یہاں پہ جو vector area کا direction ہے وہ یہ ہوگا یہ ہمارے پاس آ گیا vector area کا direction اور یہ ہمارے پاس ہے magnetic field کا direction تو یہاں پہ ہمارے پاس دونوں کا direction same ہے سو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں cause of zero angle یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا cause of zero اور cause of zero equal ہوتا ہے one کے تو یہاں پہ ہمارے پاس ایم اپ آ جائے گا bill b a divide by delta t یہاں پہ cause of zero one آ جائے گا اب سوڈینٹس یہاں پہ area جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے area ہمارے پاس اس rectangular coil کا جو ہے length multiply by width ہے تو length یہاں پہ ہمارے پاس یہ ہے x اور width ہمارے پاس ہے l تو اس area کی جگہ میں لکھ سکتا ہوں x into l تو یہاں پہ ہمارے پاس آ جائے گا e is equal to delta b x l divide by delta t اب سوڈینٹس یہاں پہ یہ magnetic field ہم نے جو apply کیا ہوا ہے یہ constant ہے یہاں پہ یہ x جو ہے یہ vary ہو رہا ہے کہ ان کے ہم جب اس conductor کو move کریں گے تو یہاں پہ یہ x جو ہے یہ change ہو رہا ہے جبکہ یہ length جو ہے یہ ہمارے پاس constant ہے تو یہاں پہ یہ delta جو ہے ہم x پہ apply کر لیتے ہیں اور b اور l کو اس سے باہر نکال دیتے ہیں تو ہمارے پاس یہ آ جائے گا b l delta x divide by delta t اب dear students یہاں پہ یہ x جو ہے یہ actually ہمارے پاس ہے displacement یہ ہمارے پاس یہ conductor جو displacement cover کر رہا ہے یہ وہی displacement ہے اور یہاں پہ change in time تو ہمارے پاس time rate of change of displacement is equal to velocity تو یہاں پہ ہم delta x divide by delta t کی جگہ velocity لگ سکتے ہیں تو ہمارے پاس آ جائے گا emf is equal to b l v یہ ہمارے پاس relation آ گیا emotional emf کیلئے یہاں پہ b جو ہے یہ ہمارے پاس magnetic field ہے l جو ہے یہ ہمارے پاس length of the conductor ہے اور v جو ہے یہ ہمارے پاس velocity at which the conductor is moved students ہی تو ہمارے پاس آ گیا emotional emf اس case میں جب ہم conductor کو move کرتے ہیں perpendicular to the magnetic field یہ ہمارے پاس magnetic field کا direction ہے اور ہم conductor کو اس direction میں move کرتے ہیں تو دونوں کے درمیان جو angle بن رہا ہے وہ ہے 90 degree اب ہم consider کرتے ہیں اگر ہم اس conductor کو move کرتے ہیں on other angle than 90 degree تو ہمارے پاس induced emf یا emotional emf جو ہے کس چیز کے برابر ہوگا تو ہم یہاں پہ ایک example لیتے ہیں suppose یہ ہمارے پاس ہے magnetic field کا direction اور یہاں پہ ہمارے پاس ہے conductor l یہ conductor l ہے اب students ہم اس کو move کرتے ہیں اس direction میں it means یہاں پہ ان دونوں کی درمیان کچھ angle جو ہے وہ بن رہا ہے theta اب students یہاں پہ یہ ہمارے پاس velocity کا direction ہے conductor کو ہم اس direction میں move کرتے ہیں یہ ہو گیا velocity کا direction یہ ہمارے پاس ہو گیا magnetic field کا direction اب students یہ v جو ہے اس کو ہم resolve کرتے ہیں into its components ایک ہمارے پاس آ جائے گا v cos theta اور دوسرا آ جائے گا v sin theta تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس آ گیا v cos theta جو angle بن رہا ہے theta یہاں پہ اس لئے یہ ہمارے پاس آ گیا v cos theta perpendicular ہوگا یہ ہے v sin theta اب students یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس magnetic field کا direction ہے یہ ہمارے پاس conductor پڑا ہوا ہے اگر میں اس conductor کو اس direction میں مو کروں گا v cos theta کے direction میں مو کروں گا تو کیا یہ conductor جو ہے یہ magnetic flux کو cut کرتا ہے یا نہیں کرتا تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہ conductor جو ہے اس direction میں magnetic flux کو cut نہیں کرتا یہ ہمارے پاس magnetic flux ہے magnetic flux کا direction یہ ہے ہم conductor کو اس direction میں مو کرتے ہیں تو یا پہ یہ conductor جو ہے magnetic flux کو cut نہیں کر رہا اب students اس conductor کو ہم مو کرتے ہے اس direction وی سائن تیٹا کی direction میں یہ ہمارے پاس وی سائن تیٹا کا direction اس کے perpendicular یا پہ یہ ہمارے پاس وی سائن تیٹا جو ہے وی کاس تیٹا کی perpendicular ہے تو ہم اس کو اس direction میں مو کرتے اب دیکھیں کیا یہ conductor جو ہے magnetic flux کو cut کرتا ہے تو ہاں یہاں پہ magnetic flux کو cut کرتا ایم ایف ایکول ہوگا بی ایل وی سائن تیٹا یا پہ ہمارے پاس آ جائے گا سائن تیٹا اب یہ تو ہمارے پاس آ گیا emotional ایم ایف کا magnitude اب اس emotional ایم ایف کا direction کیا ہوگا تو اس کے لئے ہم use کرتے ہے flaming right hand rule flaming right hand rule rule ہمارے پاس کیا ہے flaming right hand rule یہ ہے کہ آپ نے four finger middle finger اور thumb جو ہے right hand کے وہ perpendicular کرنے ہیں تو یہ ہمارے پاس four finger ہو گیا یہ middle finger ہو گیا اور یہ ہمارے پاس ہو گیا thumb اب dear students آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ four finger جو ہے in the direction آپ magnetic field کرنا ہے یہ thumb جو ہے آپ نے in the direction آپ velocity کرنی ہے اور یہ middle finger جو ہے یہ ہمیں دے گا direction of electric current یا induced E-map اب dear students ہم اس conductor کو اس direction میں مو کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس magnetic field کا direction یہ ہو گیا magnetic velocity کا direction ہے تو یہ middle finger ہمیں دے گا current direction جب ہم اس conductor کو اس direction میں مو کریں گے تو یہ جو emotional E-map produce ہوگا اس کی وجہ سے current flow ہوگا اس direction میں flow ہوگا یہ ہمارے فاس current direction آگیا اب students اگر ہم اس conductor کو اس direction میں مو کرتے ہے تو یہاں پہ اگر ہم right hand rule لگا لیتے ہے تو یہ جو ہے یہ magnetic field کے direction میں ہو جائے گا یہ ہمارے فاس velocity of the conductor کی direction میں ہو جائے گا اور یہ middle finger جو ہے یہ ہمیں دے گا current direction تو یہ four finger جو ہے یہ ہو گیا magnetic field کی direction میں یہ ہمارے پاس middle finger ہے یہ ہمارے پاس ہو گیا current direction میں تو یہ ہمارے پاس current اس direction میں flow ہو گا dear students یہ تا آج کا ہمارا lecture اگر کسی point کی سمجھ نہیں آئی ہو تو آپ کو ان باکس میں پوچ سکتے ہیں thank you all موسیقی